اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ میں خیر جیسے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیر و آفیس سے ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اٹو ان پیج سیکھ رہے ہیں تو آج جو ہم سیکھیں گے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے ان پیج میں کام کرتے ہوئے اپنے پیج کے اندر کوئی بھی تصویر یا ایمیج کو کس طرح پیسٹ کر سکتے ہیں مختلف ڈیزائنوں کے اندر کس طرح اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کس طرح اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں سیمپل ورڈنگ میں بات بتاؤں تو آج ہم ان پیج کے اندر یہ سیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنی فائل کے اندر کوئی بھی اپنی تصویر جو ہے اس کو انسیٹ کر سکتے ہیں تو چلو دوستو چلتے ہیں اپنے میل سوفٹ فیر ان پیج کی طرف دوستو یہ میں نے ان پیج کو اپن کر لیا اب ہم نیو فائل بناتے ہیں نیو فائل میں جا کر اس کو میں کرتا ہوں یہ دوستو میرے پاس ایک نئی فائل آگئی دوستو آج ہم ان تین ٹولز کے اوپر بات کریں گے یہ جو آپ کو یہاں پر تین ٹولز نظر آ رہے ہیں یہ ایک بوکس کا ہے ایک دائرے کا نشان ہے اور یہ دوبارہ ایک بوکس کا نشان ہے تو دوستو سب سے پہلے میں اس پر کلک کرتا ہوں ہم یہاں پر ایک بوکس بناتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب یہ ایک بوکس بن گیا اس کے اندر ہم اپنی کوئی بھی تصویر پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو ہم اس پر رائٹ کلک کر کے امپورٹ پیچر اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور اس پر بعد اگر ہم اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو پھر بھی یہاں پہ image set ہو جائے گی میں ڈبل کلک کرتا ہوں desktop پہ کر کے ان پیچ پہ کلک کیا اور یہ میں تصویر کو یہ دیکھیں دوستو ہم یہ دیکھو یہ میں نے یہاں پہ کیا تو میرے پہ تصویر میں نے اپنی ایک لے آیا ہوں دوستو اب ہم اس کو اپنے سرکر کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ بھی موو کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ تصویر اُلٹی ہو گئی ہے یہ ساتھ کلک کرتا ہوں تو یہ دوسری طرح ہو جائے گی اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ تصویر کو ہم اُلٹا سکتا بھی یہاں پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کو ہم یہاں پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں اس کو ہم کلک کرتے ہیں جہاں پہ چاہیے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ تو تھی اس کی روٹیشن کی اوپشن اب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں یہ ہے دوستو ہم اپنے جو ایمیج ہے اس کو تھوڑا سا ہم ٹیڑا کر سکتے ہیں یہاں پہ زیرو ہے میں اس کو فائی پوائنٹ دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہم نے اس کو کیا اگر میں تھوڑا سا اس کو اور کٹتا ہوں دس یہ دیکھیں اگر میں اس کو زیرو پہ یہاں پہ کٹتا ہوں تو یہ دوبارہ اپنی اثر حالت میں آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ جو اپشن ہے یہ ہماری تسویر کی چڑائی کے لئے یوز ہوتی ہے ویٹ کے لئے میں اس کو یہاں پہ دست کرتا ہوں یہ دیکھیں سوری یہ جو اپشن ہے یہ یوز ہوتی ہے پیچر کی روشنی کے لئے میں پیچر کو کتنے روشنی لینے ہیں اس کو زیرو کیا اس کو میں نے پندرہ کیا یہ دیکھیں تسویر تھوڑی سی وائٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو ٹونٹی کرتا ہوں یہ دیکھیں تسویر کے کلرز جو ہیں وہ برائٹ ہو گئے ہیں میں اس کو دوبارہ زیرو پہ لے کے آتا ہوں یہ دوبارہ اپنی اثر حالت میں آ جائے گی یہ جو اپشن ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ کام کرتی ہے یہ دیکھیں یہ کلرز کو شاپ کر رہی ہے یہ دیکھیں دوستو میں اس کو دوبارہ زیرو پہ لے کے آتا ہوں اب دوستو یہ والی اپشن دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے دس پرسنٹ کیا یہ تسویر کی جو ہے وہ چڑھائی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے یہ والی اپشن یوز ہوتی ہے اس کو میں نے پندرہ پہ کیا یہ دیکھیں تسویر کی چڑھائی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی اس کو میں نے دس پہ کیا تسویر کی چڑھائی کام ہو گئی ہم اس کو ایکشکل پہ پندرہ پہ سیٹ کر دیتے ہیں اب دوستو یہ جو ہے یہ ہے تسویر کی لمبائی پیچر کی لمبائی کو کم کرنے کے لیے میں اس کو دس کٹھتا ہوں یہ دیکھیں دوستو تسویر کی لمبائی کم ہو گئی میں اس کو ففٹین کٹھتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ اپشن تو ہے تسویر کی لمبائی اور چڑھائی زیادہ کرنے کے لیے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس بوکس کی جو ہے اس کو ہم یہ جو بوکس سائٹ پہ اس میں ہم اگر چینج ہی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم پوسیبل ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں ہم نے اس پہ کلک کیا ہم میں اپنے بوکس میں اگر میں کوئی بھی افیکٹ لگانا چاہوں تو میں اس پہ لگا سکتا ہوں کوئی کلر دینا چاہتا ہوں یہ بورڈر آ گیا یہ بورڈر کا سائز آ گیا ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا بورڈر کلر آ گیا اور یہ اس کا بیکرونڈ کلر آ گیا یہ دیکھنا دوستو یہ ہم نے ایک بوکس کے اندر ایمیج کو کیا اور اگر میں اپنی تصویر کے اوپر کوئی افیکٹ لگانا چاہتا ہوں تو اس کی سیٹنگ جینج کرنا چاہتا ہوں ہم تھوڑا روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے اس بوکس پہ کلک کروں گا تو جیسے میں بوکس پہ کلک کروں گا تو یہ بوکس کی ساری پروپریز میرے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کے طرف یہ دیکھیں دوسرا بلا ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں دوستو ادھر میں نے کلک کیا اب یہ بھی سیم ایمیج ہی یہاں پہ ہم ایک کی شکل میں ایمیج لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ دوبارہ میں اس کو سلیڈ کرتا ہوں اور یہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی سیم ایمیج آ گئی لیکن صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اس والی شیپ کے اندر ایمیج لے کے آ سکتے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ ریک ٹیک اندر لے کے آئے ہیں اس میں ہم سکیٹس کے اندر آ سوری سرکل کے اندر ہم اس کو لے کے آئے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اس کی سیٹنگ جنگ کا نظر یہ بھی سیم ایسی طرح یہ دیکھیں سیٹنگ جنگ یہ دیکھیں دوستو یہ یہ یہاں سے ہم اس کو ٹوٹ وڑا کر سکتے ہیں میور سامنے یہ بھی میجا بھی اب ہم اس کو جو ہے وہ ٹھوڑا بڑھا کرتے ہیں یہاں سے بیس یہ دیکھیں وہ زیادہ بڑھا ہو گیا سرکل سے ہم اس کو دست کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہم اس کو یہاں سے دست کرتے ہیں اس کی چڑھائی زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو بھی ہم نے اس کی ذائنن کےدن ہیں تو ہم اس پر کلک کر کے ہم اس کو کوئی سے پارٹر دن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کو 10 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم اس کو 5 کر دیتا ہوں یہ اور یہ میں اس کو ائین LOVE میں اس کو دنیا ہاں پہ ڈی یہ دیکھیں ہم یہاں سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں نہ کوئی بھی ڈیزائن امیج کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ اپشن ہے اس میں بھی ہم امیج کو لے کے آ سکتے ہیں یہ وہی اپشن تھی یہ وہی اپشن پر ہم کام کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس میں ہم سکیئر کی شکل میں امیج لے کے آ سکتے ہیں کلک کیا یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ امیج آگئی اب ہم اس پہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو مٹیڑا کرتے ہیں یہاں سے یہ اس کا ڈائٹنس کی اپشن تھی یہ وہی یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا موف کرتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ پس میں اس کو موف کیا اس کو پہ ماؤس کے ساتھ ڈرار بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم کوئی اس کو اپشن سائز اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ جائیں گے اور ہم اس کو ڈس پہ یا ہم اس کو ڈونٹی بھی اکرمہ کرتا ہوں تو بہت بڑھا ہو گیا یہ میرے سرکل سے بڑھا ہے بلکہ ہم تھوڑا سا سرکل دیکھتے ہیں بڑھا ہوتا ہے نہیں دوستو ہم اس کو ہم یہاں پہ اس کو ہم سائٹ کرتے ہیں ڈونٹ ڈونٹ پہ پاپیس آتے ہیں اپنے بوکس کے طرف یہ دیکھیں دوستو اس کو انٹرہ سائٹ پہ اگرتے ہیں اور ہم اس کو یہ دیکھیں یہ آ گیا اب اس کو کوئی بھی افیکٹ سے ہم پہ دی دیتے ہیں یہ ہم نے اس کو بیگ دے دیا یہاں پہ ہم اس کو کوئی بھی بڑھر دے دیتے ہیں اس کو ہمیں دس کا بڑھر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو کلر دے دیا یہ اس کا بیکگراؤن کلر ہم نے دے دیا ٹھیک ہے تو یہ دوستو ہم اس طرح کوئی بھی تصویر یا اپنی یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی یہاں پہ ٹیکس لکھنے آ تو ہم وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب ہم اس کو پڑھا کریں گے یہاں سے ہم پیج سیک دیکھیں یہ دوستو اس کے لئے یہاں پہ آیا کہ ہمارا ہے جو تھا یہ جو امیج ہیں اس ویسے اس نے تھوڑا سا ٹیکس کو چینج کر دیا یہاں پہ لیا ہے لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان پیج میں کام کریں اور ان ہیڈن اوپشنز کو جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہیں ان کو پتہ چلے